بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علاء طیبین الطاہرین المعسومین اما بعد وہ فکر قال اللہ تبارک و تعالی في کتابه المجید وقوله الحق وهو اسدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا اعطیناکا الكوفر فصلی لربکا ونہا انہا شانیتا والحبتا والصلافا محضر صاحبین مختلف توجہ ہے کہ بات کو شروع کیا جائے انتہائی مختصر دو چار باتیں آپ کی خدمت میں حضر کرنی ہے قرآن مجید فرقان حمید کا انتہائی مختصر صورہ جسے صورہ مبارک توفر کر جاتا ہے یہ صورہ کم نازل ہوا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بیٹے تیب و تاہر اور قاسم کی وفات ہوئی اور اس وفات کے لتیجہ میں جو مشرقین مکہ تھے کفار مکہ تھے وہ یہ آپ کو تانہ دینے لگے کہ یہ رسول اس کا کوئی بیٹا تو ہے نہیں یہ جو ذہمتیں کر رہا ہے تکالیف اٹھا رہا ہے یہ ساری ذہمتیں یہ ساری کوششیں یہ ساری تکالیف یہ ساری محنتیں بس چند سالوں کی مہمان ہیں کوئی فرزن تو ہے نہیں کوئی جان نشین تو ہے نہیں ختم ہو جائیں گی بس وہ اس امید سے بیٹھے تھے کہ اللہ رب العزت نے اس نوید سورہ کو اس خوشخبری والے سورہ کو نازل فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْتَيْنَا كَلْكَوْفَرْ فَسَلِّ لِي رَبِّكَ وَنْهَرْ اے رسول یہ تجھے امتر ہونے کا جو تانہ دے رہے ہے کہ تیرے کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے انہیں بھی بتا دے اور تو بھی یہ بات سر لے کہ اے رسول ہم نے مجھے کوثر عطا فرمائی ہے یہ کوثر وہ نعمت عزمہ ہے کہ فَسَلِّ لِي رَبِّكَ وَنْهَرْ اب تو اس نعمت عزمہ کے عوض اللہ کی عبادت کرتا جو آجا اور قربانی دیتا جو آجا برمحمد و اہلِ بیتِ محمد بلانتر صلوات اللہ یہ تو پورا کا پورا سورہ خوشخبری ہی خوشخبری ہے آخری آیت میں فرمایا اِنَّا شَانِيَا کا ہوا لَبْتَرْ ظاہر ہے اگر مسلطل تالے میں رہے ہو مسلطل لوگ باتیں کس رہے ہو کہ یہ عبدر ہے اس کی کوئی اولاد نہیں اس کی نارینہ اولاد نہیں ہے اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے اس کا کوئی جان نشید نہیں ہے دل میں ایک بات تو آجا جاتی ہے آخر یہ انسانی فطرت کا پکالہ ہے جب یہ بات آئی تو اللہ کے رسول کو یہ خود اللہ نے فرمایا اے رسول یہ جو باتیں کر رہے ہیں ان کی اولادیں تو ختم ہو سکتی ہیں اللہ تیری اولاد کو تا قیامِ قیامت تک جاری فرماد ہے مجھے بتاؤ کہ ابو جہل کا کوئی بیٹا موجود ہے ابو لہب کی کوئی اولاد موجود ہے قطبہ شہبہ ولید ان کے کوئی چاہنے والے کوئی ماننے والے موجود ہے نہیں اگر ہے تو آج بھی دنیا کے ہر دو سو کنار میں رسول کی اولاد سعادات موجود ہیں عزیزان مہترم بس دو جملے عظمت جنابِ سیدہ پر از کرنے کون ہے جنابِ فاطمہ کون ہے جنابِ سیدہ یہ وہ بی بی ہے جب کے بارے میں لکھا کہ جب یہ بی بی تشریف لاتی تھی اللہ کے رسول اپنی مسلک کو چھوڑ دیا گیا دیکھیں یہ کم احترام نہیں اگر کسی کا احترام کرنا ہو آپ دور پر باپ اپنی بیٹیوں کے لیے مسلک نہیں چھوڑا کرتے بیٹی اپنے باپ کے لیے مسلک چھوڑا کرتے یہاں باپ اپنی بیٹی کے لیے مسلک چھوڑنا رہا ہے معلوم ہڑتا ہے اس بیٹی کا کوئی آلہ عرفہ مقام ہے نوجوں فرمائیے گا عزیزانِ مہتروں جنابِ سیدہ کے بارے میں حضرتِ امامِ جعفرِ صادق علیہ السلام اس طرح نہیں بلکر باوازِ برن سلام پڑھی حضرتِ امامِ محمدِ باکر علیہ السلام وہ سلام سے نمکور ہے کہ جب قیامت کے دن عامال کو تولہ جائے گا تو سب سے وزنی عمل سلوات کا پڑھنا شمار کیا ہے اور اللہ کے رسول جب تشریف لے گئے میراج پر تو وہاں دیکھا ایک ایسا فرشتہ بھی ہے جس کے ایک ہزار ہاتھ ہیں کتنے؟ ایک ہزار ہاتھ یہ بتاؤ اندھیرے کے اندر اگر کوئی حقیقت میں کارٹون میں یا کسی فلم میں تو انسان دیکھ سکتا اندھیرہ ہو لائٹ نہ ہو کوئی چار ہاتھوں والا انسان سامنے آ جائے چیخ نکل جائے گی یا صادق قدم رہو گی ظاہر چیخ نکل جائے گی اللہ کے رسول ایک ہزار ہاتھ والے فرشتے کو دیکھا متمکن رہے قائم رہے موجود رہے اور وہ کچھ کلپولیشن کر رہا تھا صرف ایک ہزار ہاتھ نہیں تھے آپ کے ہاتھ ایک ہاتھ کے اندر کتنے املیاں ہیں؟ پانچ اس کے ہر ہاتھ کے اندر ایک ایک ہزار املی تھی اور ہر املی کے اندر ایک ایک ہزار پورا تھا اور کچھ کلپولیشن کر رہا تھا کیا کہا رہا تھا؟ جمع تفریق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال کر لیا کہ اے ملک خدا اگر آپ کا دل ہو تو یہ روایت پڑھیں اے ملک خدا اللہ کے فرشتے یہ کس چیز کی جمع تفریق کر رہا ہے؟ اس اللہ کے فرشتے نے یہ جواب دیا یا رسول اللہ میں کن رہا ہوں کہ فلا مقام پر احمد پارک میں کتنے بارش کے کترے برسانے ہیں اور دیگر ملکان کے اندر کتنے بارش کے کترات برسانے ہیں؟ آپ کی سائنس نے بہت ترقی کر لی لیکن سائنس اتنا بتاتی ہے کہ فلا مقام پر کتنے ملی میٹر بارش ہوئے ہیں؟ شاید کبھی یہ سائنس یہاں تک پہنچ جائے میں اس کی رفی نہیں کرتا لیکن اب تک سائنس یہاں تک نہیں پہنچ سکی کہ بارش کے کترات کا بھی حساب کر سکے لیکن اللہ کا فرشتہ آج سے بدلے کتنے ہا سال پہلے سے خلق شدہ ہے جو بارش کے کترات کا بھی حساب کتاب رکھتا ہے اللہ کے رسول نے سوال کر لیا اے فرشتہ بتا اتنا بڑا جو حساب کتاب کرنے والا ہے والبندے پیسے بڑے گن گن کے رکھتے ہیں والبندے کوئی اور چیزیں گن گن کے رکھتے ہیں فرشتہ ایک ہے جو بارش کے کترات گن گن کے گرانا ہے اللہ کے رسول نے سوال کیا ہے فرشتہ اتنا بڑا جو حساب کتاب کرنے والا ہے اتنا بڑا جو ریانی دان ہے تو یہ بتا کوئی ایسا عمل بھی ہے جو تیرے دائرے اختیار سے واہر ہو اس فرشتے نے جواب دیا یا رسول اللہ ایک ایسا عمل ہے جس کا حساب کتاب میں نہیں کر سکتا یا رسول اللہ جب بھی کوئی آپ پر اور آپ کی آن پر دودھ بھیلتا ہے اس کا شراب میرے دائرے حساب سے واہر ہے سلوات کا پڑھنا دہت بہت بڑی عزمت ہے سلوات کے پڑھنے مختوم کونین باوازِ بلند سلوات اور مجھے یاد آ رہا ہے امام شعفی کے وہ اشعار کا ایک تبڑا اگر آپ اجانت دے تو سلوات کے حالے سے ارزمت امام شعفی فرماتے یا لبیتِ رسول حبکمو فرض من اللہ فی القرآن انزل ہو اے اہلِ بیتِ رسول آپ کی محبت کو اللہ نے جو قرآن اتارا ہے اس میں فرض قرار دیا بات ایسے ہے یا نہیں اگلے بول رہے ہیں پچھلے کسی سوچ میں جو اللہ نے قرآن اتارا ہے اس میں اہلِ بیت کی محبت کا رکھنا واجب ہے ضروری ہے یہ سب کا فیصلہ ہے یا کچھ کا ہے ظاہرِ سب کا ایمان ہے اور پھر فرمایا کہ صلوات پڑھئے مہمان مہمان شہدائی پربلا باوازِ بلند صلوبہ اور آئے حدیعہ درگاہ وارثِ زمن باوازِ بلند صلوبہ اللہ حافظی 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 الل نماز پڑھے یہاں ہاتھ بان کے نماز پڑھے جیسے مردی نماز پڑھے یہ امام شافی کے الفاظ ہیں میری لفظیں نہیں ہیں فرمادے ہیں جیسے مردی نماز پڑھے ہاں ہاتھ کھول کے پڑھے یا بان کے پڑھے اس انداز میں نماز پڑھے لیکن جب نماز پڑھے نماز کے اندر درود میں پڑھے اہل بیت اور کیونکہ میں نے شروع کیا تھا تو ایک جنگلہ جناب سیدہ کے حوالے سے امام جعفر سادق علیہ السلام سے حوالے سے آگا کیا وجہ ہے کہ آپ کی جدہ کا نام فاطمہ رکھتا گیا لِمَسُمِّيَتْ فاطمہ تو فاطمہ جناب سیدہ کا نام فاطمہ کیوں رکھتا گیا امام نے جواب دیا میری دادی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اللہ نے جناب سیدہ کے چہنے والوں کو جہنم کی آگ سے دور فرما دیا ہے اس لیے جناب سیدہ کا نام فاطمہ رکھا گیا فاطمہا وفاطمہ محبیہ من النار اس لیے اللہ نے جناب سیدہ کا نام فاطمہ رکھا گیا اور کتنی عظمتوں کی مالک تھی جناب سیدہ ابھی میں نے عرض کیا ہے نا کہ جب تشریف لاتی تھی اللہ کے رسول مسند چھوڑ دیتے تھے صرف مسند نہیں چھوڑتے تھے بلکہ اپنی جس مقام پر تشریف رکھا ہوا ہوتا تھا اسی مقام پر بٹھایا کرتے تھے جناب سیدہ کے پیشاری پر بوشا دیا کرتے تھے اسی سیدہ پر بعد از وفات رسول مسائب کے پہاڑ دوڑے گئے آپ سوچتے ہوگے میں سوچتا ہوں ہر ایک سوچتا ہے عزدان کہ اللہ جانے کتنے مسائب آئے جناب سیدہ پر کہ بی بی کو فرمانا پڑا سبت علیہ مسائب کو کہ بابا جان آپ کے جانے کے بعد آپ کی لڑلی دفتر پر اتنے مسائب اٹھائے گئے اتنے مسائب کے پہاڑ اٹھائے گئے کہ اگر سفر دنوں پر آتے سیاراتوں کے بدل جاتے عزدانوں کبنے مسائب آئے ہوں گے ایک جمعہ المسائب سے حرص کیے دیتا ہو رسول اللہ کا آخری وقت ہے اللہ کے رسول کے سر جناب سیدہ کی گون میں ہے دکل باب ہوا جناب سیدہ نے پوچھا آنے والا دروازے پر کون ہے اس آنے والے نے جواب دیا کہ میں رسول کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں بی بی نے جواب دیا آنے والا بابا جان آرام میں ہے کچھ دیر کے بعد آنا دوبارہ دکل باب ہوا بی بی نے جواب دیا جب سے بھارہ دکل باب ہوا تھا عزادار و بی بی کی آنکھوں سے آنشو جاری ہوئے آنسو چہرے رسالت پر گرے آنکھیں کھلی اے سیدہ میری زندگی میں تجھے کس نے رولا دیا عزادار و بی بی نے جواب دیا کوئی دروازے پر ہے جو بار بار دستک دیے جاتا ہے جناب سیدہ سے رسول اللہ نے یہی فرمایا اے سیدہ یہ جس دروازے پر بھی جاتا ہے اس سے اجازت لے کر دی جاتا اے زہرہ یہ تیرے دروازے کی ازور ہے کہ تم سے اجازت لے کر آنکھ ہونا چاہتا ہے عزادارو جس دروازے پر آنے والا عزرائیل بھی اجازت لے کر آئے اس دروازے پر مسلمان بعد از مفاد رسول آگر سکڑیاں لے کر آنے اور آگر کہنے لگے آنی کو باہر پکالو وہ آئینا فرما آگر کھری جائے گی عزادارو سیدہ آئی دروازے کے پیچھے اور آنے والے تو سلمان اور تہچانے یہ رسول کی بیٹی کا گھر ہے آنے والے کہنے لگے بائد ہے تو ہو علی کے باہر دکارو جناب شیدہ نے تصیب تعریف کروایا اور آنے والے بھونکے تو نہیں ہو اس دھر میں حسن و حسین رسول کے نوا سے رہتے ہیں آنے والے کہنے لگے بائد رہتے ہیں تو رہے بس آخری جمعہ سن لیجئے عزادارو ان آدے والے ان سے بھنگی نہیں دی بلکہ دروازے کو آگ بھی لگائی گئی جب آگ کے شولے پھرک دے لگی تھا ایک لئیس پڑھ کر دروازے کو دھکا دیا دروازہ پہلو سیدہ پہ برا جناب سیدہ کی آوال بلد ہوئی آنے والے جہارہ دو ظالموں نے محسن کو شہید کر دیا عدادار و ظالم داخل ہوئے سنیم نے کیسے ہلالی کی کتاب میں لکھا ہے حضرت سلمان فارسی سے سنیم نے سوال کیا اے سلمان میں نے سنا ہے کہ لوگ جناب سیدہ کے گھر میں داخل ہوئے تھے حضرت سلمان نے سنیم سے یہی جہار دیا اے سنیم نے خود رونا مجھے رضا لوگ سن سیدہ کے گھر میں داخل نہیں ہوئے پی بی کے سر پہ جہا جب کو دوبنا تھی عدادار و حضرقم عدال نمی ساکر اتنا شمی جئے لوگ داخل ہوئے جناب علی کو گرفتار کیا بولا علی کو گرفتار کیا کیسے گرفتار کیا حضرت علی کے امامے کو اتارا گیا علیہ امامے کو علی کے گلے میں ڈالا گیا اور گزید کے ہوئے لے گئے جناد سیدہ نے جب دیکھا برداش نہ کر سکی پہلو کلہ کو بھول گیا آنا داروں کیا کیا جناد سیدہ نے حضرت علی کے عباد علی کے مولا علی کے عباد علی کی عباد کامل کو پکڑا اور یہ کہا اللہ ابن عطی علی کو چھوڑ دو علی کو چھوڑ دو ظالموں نے دیکھا جناد سیدہ نخمی ہے اس علی کو کھیجے گے جناد سیدہ کا ہاتھ چھوڑ جائے گا ظالموں نے جو علی کو کھیجا جناد سیدہ بھی ساتھ تھا اب جب ظالم نے دیکھا جناد سیدہ ہاتھ چھوڑنے والی نہیں ایک ظالم آگے گڑھا کن خوش کی کمر سے دالی آنے کو نکھا گا حضرت علی رہایا جناد سیدہ کے بازو پہ بارا دالی آنے کا لگ رہا تھا بی بی کا ہاتھ ٹوٹ گیا نامر علی جوڑ گیا اللہ نامر علی جوڑ جوڑ دلیشا بی روزی نی conspiracy محروں میں نامر علی جوڑ ترین